ادھیائے گیارہ لوگوں کو آہد کیے بینا ان کی آلوچ نہ کرنا جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں میں اسے اپنی خود کی بھلائی کے لیے بتا رہا ہوں تو زیادہ تر سمیں ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے خود کے اہم کو بڑھانے کے لیے ان میں کسی دوش کی اور سنکیت کرتے ہیں مانم سمبندوں کی سب سے عام اسفلتاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کے آتم گورب کو کم کر کے خود کے مہتو کی بھاوناوں کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بہرال ایسے موقع ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے ساتھ یا اپنے ادھین کام کرنے والے لوگوں کے دوش بتانے اور سدھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسے صحیح طریقے سے کرنا سچمچ ایک کلا ہے اور یہ ہے ایک ایسی کلا ہے جس میں بہت کم لوگ ماہر ہیں آلوچنا کو ایک نئی روشنی میں دیکھیں چونکہ پربھاوی آلوچنا کی کلا کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ اس میں بہت اناڑی ہوتے ہیں اس لئے آلوچنا شبد ہمارے موں میں ایک کسیلا سواد چھوڑ جاتا ہے لیکن آلوچنا کی سچی کلا انہیں مار کر نیچے گرانا نہیں ہے بلکہ انہیں اوپر اٹھانا ہے یہ بھاوناوں کو آہت کرنا نہیں ہے بلکہ بہتر کام کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے سفل آلوچنا کے انیوارے گن نمبر ایک آلوچنا بلکل ایکانت میں کرنی چاہیے یادی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آلوچنا کا اثر ہو تو آپ کو اپنے خلاف دوسروں کے اہنگ کو اکسانا نہیں چاہیے یاد رکھیں آپ کا لکش ہے اس کے اہنگ کا گبارہ پچکانا نہیں ہے بلکہ اچھا انتیم پرنام حاصل کرنا ہے بلے ہی آپ کا ابدیشے پویتر اور بھاونا سہی ہو لیکن اصل مہترک کی بات یہ ہے کہ سامنے والا اس کے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے دوسروں کے سامنے ہلکی سی بھی آلوچنا کرنے سے دویش اتپن ہوتا ہے آلوچنا چاہے جتنی نیائی پون ہو اس سے سہی یوگیوں کے سامنے اس ویکتی کو نیچا دیکھنا پڑتا ہے آپ اس نیم کا پالن کریں یا نہیں اس سے آپ کے سچے ابدیشیوں کا ایک اچھا سنکت مل سکتا ہے کیا آپ دوسرے شروطاؤں کے آسپاس رہنے پر ہی آلوچنا کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ کا اصلی ابدیشی دوسروں کی مدد کرنا نہیں ہے بلکہ اہم کی سنتشتی حاصل کرنا ہے نمبر دو آلوچنا کی شروعات میں کوئی اچھی بات کہیں یا پرشنسہ کریں اچھے شبد پرشنسہ اور تاریف دوستانہ ماحول بنا دیتے ہیں یہ دوسروں کو آرام دے بنا دیتے ہیں اور ان کے رکشہ کوجھ کو نیچے کر دیتے ہیں پرشنسہ اور بدھائی دماغ کو اس آلوچنا کے لیے کھول دیتی ہے جسے کہنا آوشک ہے نمبر تین آلوچنا کو اوویقتگت بنائیں ویقتی کی نہیں کام کی آلوچنا کریں ایک بار پھر یہاں آپ ویقتی کے بجائے کاموں یا ویوہار کی آلوچنا کر کے اہنگ کو بیچ سے ہٹا سکتے ہیں اپنی آلوچنا ان کے کاموں تک سیمی ترک کر آپ ان کی پرشنسہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کے اہنگ کو بھی بڑھا سکتے ہیں میں پچھلے انوبہوں سے جانتا ہوں کی اس طرح کی گلتی آپ کے عام پردشن کا حصہ نہیں ہے نمبر چار جواب بتائیں جب آپ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا تو انہیں یہ بھی بتائیں کہ اسے صحیح کیسے کرنا ہے جور گلتی پر نہیں بلکہ اسے سدھارنے اور دوبارہ ہونے سے بچانے کے طریقے پر دیا جانا چاہیے سب سے بڑی شکایتوں میں سے ایک یہ ہے میں نہیں جانتا کی مجھ سے کیا آپ ایکشا کی جاتی ہے یدی آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے تو زیادہ تر لوگ صحیح کام کرنے کے لیے تک پر رہتے ہیں نمبر پانچ صحیحوں کا آگرے کریں اس کی مانگ نہ کریں مانگ کرنے کے بجائے آگرے کرنے سے ہمیشہ زیادہ سعیوگ ملتا ہے کیا آپ یہ سدھار کر لیں گے سے کم دویش جاگتا ہے جبکہ اسے دوبارہ کریں اور اس بار دیکھتے ہیں کہ کیا آپ اسے صحیح کر پاتے ہیں سے زیادہ دویش اتپن ہوتا ہے اگر آپ بدلنے کا آدیش جاری کرنے کے بجائے بدلنے کی اچھا جگانے کے لیے لوگوں کو اتصاہیت کریں گے تو آپ کافی آگے تک پہنچ جائیں گے نمبر چھے ایک عبراد کے لیے ایک آلوچنا ایک گلتی پر ایک بار دھیان دلانا واجب ہے دوسری بار اناوشک ہے تیسری بار چھدران ویکشن ہے آلوچنا کے لکشے کی یاد رکھیں آپ کو کام کرانا ہے اہنکہ یود نہیں جیتنا ہے من میں جب بھی عدیت کے گڑے مردے اکھاڑنے کا یا کسی بھولی بسری گلتی کو دھورانے کا پرلوبن جاگے تو یاد رکھیں کہ اس پر لگاتار کیندریت رہنا کارگر نہیں ہوتا نمبر سات دوستانہ انداز پر ختم کریں جب تک